ایکسرسائیس 3.5 اس ایکسرسائیس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ایکسپنینٹس اور لاغریت سمس پہ میری یہ ویڈیو نہیں دیکھی جو کہ کنٹینویشن ہے کیلکولس کی انٹرڈکشن ویڈیو کی تو میں یہ ریکمنڈ کروں گا کہ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں جس کا لنک ٹیسپشن میں گیون ہے بعد میں ایکسرسائیس سٹارٹ کریں کیونکہ آپ نے صرف ایفیسی پارٹ ٹو کے ایکزیمز ہی نہیں کلیر کرنے یونیورسٹیز کے انٹرس اگزیم بھی کلیر کرنے ہیں جن کے لیے کونسپچول ویڈیوز بہت ضروری ہیں شروع کرتے ہیں ایکسرسائیس اس کے ٹوٹل آٹھ پارٹس ہیں اور یہ فرس پرنسپل رول سے سوالف کرنے ہوں گے ایکسرسائیس 3.1 اور 3.4 میں بھی ہم اس قسم کے کوئیسٹن سوالف کر چکے ہیں جس میں ایوریج ریٹ آف چینج کے فارمولے پہ جب لیمٹ اپلائی کرتے ہیں تو فرس پرنسپل رول بن جاتا ہے جس سے انسٹنٹینیس ریٹ آف چینج یعنی ڈیریویٹیو معلوم کیا جاتا ہے انسٹنٹینیس ریٹ آف چینج کی ڈائیگرام ایسے بنتی ہے کہ جب پوائنٹ کیو موف کر کے پوائنٹ پی کے انفینیٹلی کلوز آ جاتا ہے اور اس کنڈیشن میں ہم ڈیلٹا ایکس کو ڈی ایکس لکھتے ہیں اور ٹینجنٹ لائن انسٹنٹینیس ریٹ آف چینج بتاتی ہے اس کو ڈیریویٹیو کہتے ہیں اور اس کے فارمولے میں صرف لیمٹ ڈیلٹا ایکس تینڈس ٹو زیرو ایڈ ہو جاتی ہے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ چاہے ایوریج ریٹ آف چینج معلوم کرنا ہو تھرہو سیکنٹ لائن یا انسٹنٹینیس ریٹ آف چینج تھرہو ٹینجنٹ لائن انیچ کیس ٹو پوائنٹ چاہیے ہوتے ہیں ایک میں بہت دور ہوتے ہیں اور ایک میں بلکل قریب پارٹ اے f of x is equal to e raised power 2x دیکھیں جب ڈومین یعنی x میں چینج ہوگی تو accordingly range یعنی y میں چینج ہوگی f of x کو ہم y بھی لکھ سکتے ہیں change in x کو ہم delta x اور change in y کو delta y کہتے ہیں اوپر والی ایکویشن کو 1 نیچے والی کو 2 کہہ دیتے ہیں اب 2 میں سے 1 کو minus کر دیں تو ایکویشن آ جاتی ہے y plus delta y minus y is equal to e raised power 2 into x plus delta x minus e raised power 2x یہاں y اور minus y کٹ جائیں گے دونوں سائٹس کو delta x سے divide کر دیں right hand side کے numerator میں اگر ہم e raised power 2x کو common لے لیں تو اندر بچ جائے گا e raised power 2 delta x minus 1 اور باقی as it is اب دونوں سائٹس پہ limit لے لیں delta x tends to zero ایسے میں left hand side ہو جائے گی dy by dx کیونکہ instantaneous rate of change ہے right hand side میں e raised power 2x as it is رہے گا کیونکہ اس میں delta x نہیں ہے جبکہ remaining term پہ limit apply ہوگی right hand side کو اگر 2 سے divide کر دیں تو 2 سے multiply بھی کرنا ہوگا اب یہ ایک special condition ہے جس کا answer equal ہوتا ہے ln of e کے natural log of e کے جو کہ 1 کے equal ہوتا ہے because ln natural log کا مطلب ہوتا ہے log of e to the base e جس میں e اور e کٹ جاتے ہیں اور answer 1 کے equal آ جاتے ہیں میں نے آپ کو یہ 3 derivations کروائی ہوئی ہیں جن میں یہ third form ہمارے solution میں آئی ہے اور ln of a کی جگہ ln of e آیا ہے جو کہ equal ہوتا ہے 1 کے تو ہمارا final answer بنے گا dy by dx is equal to 2 into e raised power 2x part b f of x is equal to 1 by 3 e raised power 3x اس کو y is equal to 1 over 3 e raised power 3x بھی لکھ سکتے ہیں change in x کو delta x اور change in y کو delta y کہتے ہیں اوپر والی equation کو 1 نیچے والی کو 2 کہہ دیتے ہیں اب 2 میں سے 1 کو minus کر دیں تو equation کیا بنے گی y plus delta y minus y is equal to 1 by 3 into e raised power 3 into x plus delta x minus e raised power 3x 1 by 3 کو دونوں میں سے common لے لیا ہے y اور minus y کٹ جائیں گے دونوں sides کو delta x سے divide کر دیں یاد رہے e raised power 3 into x plus delta x کو ہم لکھ سکتے ہیں e raised power 3x into e raised power 3 delta x یہ دونوں equal ہوتے ہیں right hand side کے numerator میں اگر ہم e raised power 3x common لے لیں تو اندر بچے گا e raised power 3 delta x minus 1 اور باقی as it is اب دونوں sides پہ limit لے لیں delta x tends to 0 left hand side ہو جائے گی dy by dx کیونکہ instantaneous change ہے right hand side میں e raised power 3x as it is رہے گا کیونکہ اس میں delta x نہیں ہے جبکہ remaining term پہ limit apply ہوگی اب یہ special condition ہے جس کا answer ellen of e ہوتا ہے جو کہ one کے equal ہوتا ہے because ellen natural log کا مطلب ہوتا ہے log to the base e جس میں e اور e کٹ جاتے ہیں اور answer one کے equal آتا ہے میں نے آپ کو یہ تین derivations کروائی ہوئی ہیں جس میں یہ third form ہمارے solution میں آئی ہے اور ellen of a کی جگہ ellen of e آیا ہے جو کہ one کے equal ہوتا ہے تو ہمارا final answer بنے گا dy by dx is equal to e raised to the power 3x بالکل part a کی طرح ملتا جلتا تھا کافیت تک part c f of x is equal to 5 by 8 e raised power x square plus 1 اس کو بھی y is equal to 5 by 8 e raised power x square plus 1 لکھ سکتے ہیں change in x کو delta x اور change in y کو delta y کہہ دیتے ہیں اوپر والی equation کو 1 نیچے والی کو 2 لکھ دیتے ہیں آپ 2 میں سے 1 کو minus کر دیں تو equation آ جاتی ہے y plus delta y minus y اور right hand side پہ equation 2 کی right hand side minus equation 1 کی right hand side y minus y سے کٹ جائے گا اور right side پہ plus 1 minus 1 سے کٹ جائے گا x plus delta x whole square یہ a plus b whole square کا فارمولہ ہے اوپن کریں گے اب اس term کو ہم split کر کے یوں کر کے بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ اس کو common لیا جا سکے تو یہ ایسا ہو جائے گا اب بودھ سائٹس کو delta x سے ڈیوائیڈ کر دیں سکرین کو تھوڑا سا کلیئر کر کے اس کو اوپر لے جاتا ہوں اب دونوں سائٹس پہ limit لینے delta x tends to zero right hand side پہ میں نے 5 by 8 e raise power x کو پہلے ہی left پہ لے لیا ہے کیونکہ اس میں delta x کی term نہیں ہے limit لینے سے فرق ہی نہیں پڑے گا اب دیکھیں left hand side ہو جائے گی dy by dx کیونکہ جب delta x بہت small ہو تو change کو dy اور dx لکھتے ہیں right hand side میں 5 by 8 e raise power x square as it is رہے گا کیونکہ اس میں delta x نہیں ہے اگر اس delta x کی جگہ پہ ہم نیچے delta x square plus 2x delta x لکھیں تاکہ یہ special term بن جائے جو کہ 1 کے equal ہوتی ہے تو ایسے میں جس چیز سے divide کیا ہے اس سے multiply بھی کر دیں اور جو already delta x لکھا ہوا ہے وہ as it is اتار لیں اور اس پہ بھی limit لے لیں کہ delta x tends to zero اور اس numerator میں delta x کو common لے لیں تو delta x اور delta x آپس میں cut جائیں گے اور اب limit لینے پہ ہمارے پاس آئے گا dy over dx is equal to 5 by 8 e raise power x square یہ والی special term 1 کے equal ہے اور 1 کو normally ہم لکھتے نہیں ہیں جب multiply ہو رہا ہو اور اس last term میں delta x کو zero put ہونے پہ پیچھے صرف 2x بچے گا اور 2 forza 8 ہوتا ہے تو ہمارا answer آ جاتا ہے dy by dx is equal to 5 by 4 e raise power x square بک کے answer میں یہاں پہ x square کے ساتھ plus 1 بھی لکھا ہے جو کہ wrong ہے part d f of x is equal to 2 raise power x اس کو y is equal to 2 raise power x بھی لکھ سکتے ہیں change in x کو delta x اور change in y کو delta y کہتے ہیں اوپر والی equation کو 1 نیچے والی کو 2 لکھ دیتے ہیں اب 2 میں سے 1 کو منس کر دیں تو equation آ جاتی ہے y plus delta y minus y is equal to 2 raise power x plus delta x minus 2 raise power x y اور minus y کٹ جائیں گے دونوں sides کو delta x سے divide کر دیں right hand side کے numerator میں 2 raise power x plus delta x کو 2 raise power x into 2 raise power delta x لکھ سکتے ہیں 2 raise power x common لے لیں تو اندر بچے گا 2 raise power delta x minus 1 اب دونوں sides پہ limit لے لیں delta x tends to 0 کیونکہ right hand side پہ 2 raise power x میں delta x نہیں ہے اس لئے اس کو limit سے پہلے ہی لکھ لیا ہے left hand side ہماری ہو جائے گی dy by dx اور 2 x as it is آیا جبکہ یہ والی term ایک special condition ہے اس قسم کی جس میں a raise power x کی جگہ 2 raise power delta x ہے لہذا ln of a کی جگہ ln of 2 آئے گا اور یہ ہمارا answer آ گیا part e f of x is equal to 4 raise power x plus 4 اس کو y is equal to 4 raise power x plus 4 بھی لکھ سکتے ہیں change in x کو delta x اور change in y کو delta y کہتے ہیں اوپر والی equation کو 1 نیچے والی کو 2 کہہ دیتے ہیں اب 2 میں سے 1 کو minus کر دیں تو equation آ جاتی ہے y plus delta y minus y equal to 4 raise power x plus delta x plus 4 minus 4 raise power x plus 4 y اور minus y cut جائیں گے دونوں سائٹس کو delta x سے ڈیوائیڈ کر دیں right hand side کے numerator میں 4 raise power x plus delta x plus 4 کو ہم 4 raise power x plus 4 into 4 raise power delta x لکھ سکتے ہیں اب 4 raise power x plus 4 common لیں تو اندر بچے گا 4 raise power delta x minus 1 اب دونوں سائٹس پہ limit لے لیں delta x tends to 0 کیونکہ right hand side پہ 4 raise power x plus 4 میں delta x نہیں ہے اس لئے اس کو limit سے پہلے ہی لکھ لیا ہے left hand side ہو جائے گی dy by dx اور 4 raise power x plus 4 کو ہم 4 raise power x into 4 raise power 4 لکھ لیتے ہیں جبکہ یہ والی term ایک special condition ہے اس قسم کی جس میں a raise power x کی جگہ 4 raise power delta x ہے لہذا ln of a کی جگہ ln of 4 آئے گا اور 4 to the power 4 کو ہم لکھ سکتے ہیں 256 جبکہ 4 raise power x اور ln of 4 as it is نیچے آ جائیں گے اور یہ ہمارا answer ہے part f f of x is equal to log of x plus 1 اس کو y is equal to log of x plus 1 بھی لکھ سکتے ہیں change in x کو delta x اور change in y کو delta y کہتے ہیں اوپر والی ایکویشن کو 1 نیچے والی کو 2 کہہ دیتے ہیں اب 2 میں سے 1 کو منس کر دیں تو ایکویشن آ جاتی ہے y plus delta y minus y is equal to log of x plus delta x plus 1 minus log of x plus 1 y اور minus y کٹ جائیں گے دونوں سائٹس کو delta x سے ڈیوائیڈ کر دیں right hand side کے numerator میں دیکھیں two logs کا ڈیفرنس لیا جا رہا ہے یعنی کہ quotient rule use ہوگا لاغریتم کا ہمارے کیس میں base نہیں لکھی ہوئی مطلب base 10 ہے لہذا اور بھی آسان کیس ہے تو یہ بن جائے گا log of x plus delta x plus 1 over x plus 1 whole divided by delta x اس کو تھوڑا rearrange کر کے لکھ لیں اور right hand side پہ denominator میں صرف x plus 1 ہے اس کو دونوں کے نیچے الہدہ الہدہ لکھ لیں اب یہ حصہ 1 بن جائے گا اب درہ دیکھیں یہ ایک famous formula ہے جو میں نے آپ کو already proof کر کے دکھایا ہوا ہے link description میں given ہے تو ہم نے بھی اگر اپنی equation کو اس طرح کی condition میں پہنچانا ہے تو limit لینے سے پہلے اس کو x plus 1 سے multiply اور divide بھی کر دے دیں گے numerator میں موجود x plus 1 کو ہم denominator کے denominator میں لے جا سکتے ہیں تو اب یہ ایسی شکل اختیار کر لے گا جو کہ بالکل اس proven formula کی طرح ہے زیادہ اس کی جگہ پہ 1 آئے گا جس کو نہ بھی لکھیں تو خیر ہے اب limit apply کریں گے تو left side پہ بن جائے گا dy by dx اور right side پہ کیونکہ delta x بچا ہی نہیں زیادہ کوئی change نہیں آئے گی 1 by x plus 1 ہی آئے گا جو کہ ہمارا answer ہے بہت سارے لوگوں نے یہ question different method سے solve کر کے آخر میں آئے ہوئے log of e کو 1 لکھ دیا ہے جو کہ غلط ہے ln of e 1 کے equal ہوتا ہے کیونکہ ln کا مطلب ہوتا ہے log of e to the base e صرف log of e میں تو base 10 ہوتی ہے جس کا answer 1 کے equal نہیں ہوتا لہذا یہ equation کو آپ top right پہ لکھے ہوئے formula کی مطلب سے solve کریں گے جس کی derivation کا لیکنگ میں نے already بتایا ہے کہ میں description میں دے چکا ہوں part g f of x is equal to log of x square to the base a اس کو y equal to log of x square to the base a بھی لکھ سکتے ہیں change in x کو delta x اور change in y کو delta y کہتے ہیں اوپر والی equation کو 1 نیچے والی کو 2 کہہ دیتے ہیں اب 2 میں سے 1 کو minus کر دیں تو equation آ جاتی ہے y plus delta y minus y is equal to log of x plus delta x whole square to the base a minus log of x square to the base a y اور minus y cut جائیں گے دونوں سائٹس کو delta x سے divide کر دیں right hand side کے numerator میں دیکھیں two logs کا difference لیا جا رہا ہے مگر base نہ 10 ہے نہ e ہے تو ایسے میں بہتر ہے کہ change of base rule اس کو ہم لکھ سکتے ہیں log of a over log of b with a common base ہم لیتے ہیں e کیونکہ یہ آسان ہوتی ہے اسی لئے میں نے یہ لے لیا جس log کی base e ہو اس کو ہم natural log کہتے ہیں اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں natural log of a over natural log of b ہماری equation میں left side پہ delta y اور delta x بج گیا ہے اور right hand side پہ numerator کو ہم لکھ لیں گے ln of x plus delta x whole square over ln of a minus ln of x square over ln of a اب جو یہ اوپر ہمارے پاس square ہیں ان کو ہم power rule کی مدد سے نیچے اتار لیتے ہیں left side پہ تو equation ایسی ہو جائے گی اگر ہم numerator میں سے 2 over ln of a common لے لیں تو اندر بچ جائے گا ln of x plus delta x minus ln of x over delta x اب limit لیتے ہیں دونوں sides پہ left side بن جائے گا dy by dx right side پہ 2 over natural log of a constant ہے اس میں delta x نہیں ہے تو اس کو left side پہ لکھ لیتے ہیں اب یہ جو term ہے یہ ہے derivative of natural log of x first principle rule والی شکل میں جو کہ میں نے آپ کو definition یاد کرواتے ہوئے کروائی تھی کہ اس کا derivative ہوتا ہے 1 over x نہیں یاد آرہا چلیں گے پیج دیکھیں پہلی ہی definition یہ تھی derivative of natural log of x is equal to 1 over x تو اس کی جگہ پہ ہم 1 over x لکھ لیتے ہیں x کو پہلے لکھ لیں تو یہ ہی ہمارا answer ہے part h f of x is equal to sine hyperbola 2x اس کو ہم y is equal to sine hyperbola 2x بھی لکھ سکتے ہیں یہ h بتا رہا ہے کہ یہ hyperbolic sine function ہے تو ان کے فارمولاز بھی دیکھ لیں sine hyperbola x is equal to e rs par x minus e rs par minus x whole divided by 2 اسی طرح cos hyperbolic x is equal to e rs par x plus e rs par minus x whole divided by 2 اور tangent hyperbolic x is equal to e rs par x minus e rs par minus x divided by e rs par x plus e rs par minus x پر فیلحال اس detail میں نہیں جاتے بس اتنا سمجھ لیں کہ جس طرح sine x derivative cos x ہوتا ہے اسی طرح sine hyperbolic x derivative cos hyperbolic x ہوتا ہے تو یہ سمجھا دوں graph کی مدد سے جو e rs par x x تا کہ آپ کو سمجھ آجے ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ parabola ہوتا ہے جو square maximum power ہوتی اور hyperbola کیا ہوتا ہے جس میں دو parabola ہوتے ہیں اگر ہم sine x کو دیکھیں تو اس کا graph ایسا ہوتا ہے لیکن ہم sine hyperbola x graph given ہے sine hyperbola x graph ایسا ہوتا ہے اور اس کا derivative cos hyperbola x ایسا ہوتا ہے فیلال ہم cos hyperbola x میں interested نہیں ہم sine hyperbola x کو دیکھ ہے اور sine hyperbola x کا formula آپ کو نظر آ رہا ہوگا e raised power x minus e raised x divided by 2 تو e raised power x graph کیا ہوتا ہے جب x increase ہو رہا ہے اور e raised power minus x graph کا مطب ہے exponential decay ہو رہا ہے لیکن ہمارے formula میں power minus x اب اگر ان دونوں کو add x اور minus e raised power minus x تو یہ بن جائے گی اور اس کو divided by 2 کر لیں تو تھوڑا سا side پہ چلا جائے گا اگر ہم ان کو e raised power x اور e minus x کو subtract نہ کرتے بلکہ add کرتے تاکہ کہ cause hyperbola x کو 2 کر لیں تو ادھر آ جائے گا divide by 2 کیوں کی ہے کیونکہ اس point 1 سے گذر نہ ہوتا ہے امید آپ کو اس ویڈیو سے concept سمجھ آگیا ہوگا ہم نے اس equation کو first principle rule سے solve کرنا ہے جس میں change in x کو delta x اور change in y کو delta y کہتے ہیں اوپر والی equation کو 1 نیچے والی کو 2 کہہ دیتے ہیں اب 2 میں سے 1 کو minus کر دیں تو equation آ جاتی y plus delta y minus y is equal to sin hyperbola 2 into x plus delta x y and minus y y جائیں دونوں sides کو delta x سے divide کر دیں right hand side numerator کو دیکھیں تو یہ sin alpha minus sin beta کے formula کی طرح ہے اور اسی سے solve بھی کر سکتے ہیں یہ formula بھی میں نے آپ کو trigonometric sheet میں دے رکھے ہیں link description میں ہے تو اب right hand side کے numerator میں formula کی مدد سے fill کرتے ہیں 2 cos hyperbola alpha plus beta divided by 2 sin hyperbola alpha minus beta divided by 2 alpha plus beta 2 x plus 2 delta x plus 2 x 2 x plus 2 delta x minus 2 x 2 x cut جائیں گے اور 2 x x x x so ہمارے پاس equation ایسی بن جائے 4 x plus 2 delta x کو 2 سے divide کر دیں تو یہ بن جائیں 2 cos hyperbola 2 x sin hyperbola delta x over whole delta x اب limit apply کر لیتے ہیں left hand side پہ 2 constant ہے اس کو باہر لے لیں باقی پہ limit لے لیں پہلی cos hyperbola sin hyperbola delta x over delta x کے ساتھ left hand side بن جائے dy by dx جبکہ right hand side 2 as it is آئے گا پہلی limit میں delta x 0 ہو جائے گا تو باقی بجے گا cos hyperbola 2 x اور یہ last limit تو ہمارے پاس famous formula کی طرح سے ہے جو 1 کی equal ہوتی لہذا 1 نہ بھی لکھا جائے آنسر میں تب ہمارا آنسر as it is آئے گا بک کی طرح رونگ نہیں آئے گا بک میں رونگ آنسر لکھا آنسر آنسر میں ہمارے پاس additional 2 آرہ ہے یہ کہاں سے آرہ ہے دیکھیں question میں sin hyperbola x تھوڑی ہے sin hyperbola 2 x تھا اور 2 x کا اپنا بھی تو derivative ہوتا ہے جو لینے پہ 2 آجاتا ہے study with me a learning experience